بسم اللہ الرحمن الرحیم فائیور کے اگلی کلاس میں آپ لوگ کا خوش حمدید آج ہم انشاءاللہ سروے ڈیزائنر کا گگ کریئٹ کریں گے کہ آپ کس طرح ایک سروے بنا سکتے ہیں ایک سروے فارم بنا سکتے ہیں یا آپ آن لائن کویز کریئٹ کر سکتے ہیں تو وہ سارے طریقہ ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے اس کا بھی بہت زیادہ کام ہے سروے وغیرہ کا کیونکہ جو بریٹش لوگ ہے یا انگریز لوگ ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ بیسیکلی جب بھی اپنی کوئی پروڈکٹس وغیرہ لانچ کرتے ہیں تو وہ فیڈ بیک فارم بناتے ہیں یعنی وہ جو فیڈ بیک کے لئے فارم بناتے ہیں یعنی وہ دیکھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو ہم نے چیز بنائی ہوئی ہے لوگ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ سروے کے بارے میں دیکھیں گے کہ سروے آپ نے کرنی کیس طرح ہے اور سروے میں آپ کو کام کیس طرح مل سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں گیگز بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیمپل آپ نے کریئٹر نیو گیز کیوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیکس آپ نے یہاں پہ ٹائٹل دینا ہے تو یہاں پہ ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں اب ٹائٹل کہاں سے دیں گے ٹائٹل بھی آپ نے ریسرچ کر لینے یا آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے ریسرچ لازمی ہے آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں کام کریں گے آپ سے پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ ہے کیا چیز بیسیکلی تو ریسرچ آپ کیسے کریں گے ٹائٹل آپ نے گوگل پر رکھنا ہے سروے ٹائٹل تو آپ کے پاس وہاں پہ اس کا ٹائٹل آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کا ٹائٹل ایڈ کر دیا آئی ویل کو میں ریموو کر دیتا ہوں اچھا کیا ہے اس میں کہ create responsive جوٹ فارم ٹائپ فارم سروے یہ جوٹ فارم کیا چیز ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو اگر آپ فیلحال اس کو رہنے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہم اس کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹائپ فارم ہم انشاءاللہ بنائیں گے ورڈ والا ٹائپ اور سروے فارم بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور اس کے بارے میں گوگل ڈاکومنٹس آپ کو پتا ہی ہے یا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ہے کیا چیز بیسیکلی تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے نئی دیا کہ یہ ہے کیا آپ کے پاس یعنی اب ہم اس کو ڈونڈنا پڑے گا کہ یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا آپشنز ہے تو پہلے تو میں اس کو سیٹ کرتا ہوں ٹائپ فارم لکھ دیتا ہوں اور کیٹیگری میں آپ نے جانا ہے یہ آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آئے گا یا کسی اور میں آئے گا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سروے یہ دیکھیں آپ کے بعد ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ نے جانا ہے اس کے بعد آپ نے سرویز میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے سرویز ٹائپ کرنی ہے آپ نے کیا کرنے ہیں انلسز کرنی یا آپ نے کرنی ہے انلسز تو ہم نے کیونکہ اتنا بھی بیگنر لیول ہے اس لئے ہم انلسز تو نہیں آئیں گے ہم سرویز کرنے گے یعنی ہم فارم بنائیں گے تو آپ نے سرویز کرنے کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے کچھ پلیٹ فارم آتے ہیں کہ آپ اس میں کون سے پلیٹ فارم کو زیادہ یوز کرو گے تو گوگل فارم زیادہ ایزی ہے اور آپ کے بعد سروے مونکی والا ایزی ہے تو یہ آپ دوست یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آپ نے یہاں پہ ٹیگز لگانے تو ٹیگز اگر یہاں سے دیکھیں گے تب بھی ٹھیک ہے یا آپ یہاں پہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ آن لائن فارم سروے ڈیزائنر اور گوگل فیڈبیک فارم یہ فارم لگتی ہے آن لائن قویز قویز کریشن تو یہ ہم نے پانچ اس کے ٹیگز لگا دی ہیں آپ ٹیگز کے بارے میں ریسرچ کر لینا یا سیمپل یہی آپ لے لینا اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینی کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ آپ کے پاس اس کی پرائسنگ آ جائے گی تو اس میں ہم فی الحال ایک ہی پیکج کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ڈیٹ اینٹری سے تھوڑا سا چینج ہے جب آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا کام آ جائے گا تب آپ نے اس کے اوپر لے کے چلنا تو یا میں اس کے اندر صرف ایک ہی کریئٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دی نہیں ہے میں ویسے پروائیڈ آپ کو سارے کر دوں گا تو ہم اس میں یہی ٹیٹ ٹوانٹی کوئسٹن والا ہی کر لیتے ہیں کہ ہم ٹوانٹی کوئسٹن آپ کو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو لاس میں بتا بھی دیتا ہوں یہ ہے کیا بیسکلی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیلیوری ٹائم ہم اس کا ون ڈے رکھ لیتے ہیں اور نمبر آف کوئسٹن ہم اس کے اندر ٹوانٹی رکھ لیتے ہیں ہم ٹوانٹی کوئسٹن بنا کے دیں گے بیسک یعنی اگر آپ کو خود بخود کوئی کر کے دیتا ہے کیسٹنگ رائٹنگ ہے کسٹم برینڈنگ ہے ایڈوانس سروی لوجک ہے کوئسٹنگ فرو ڈیزائننگ ہے یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا یعنی اس کے اوپر ایک آرڈر میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیوڑنڈ کنٹینی کے اوپر کلک کر لینا ہے نیکس آپ کے بعد اس کی ڈسکرپشن آگئی ہے سمپل آپ نے یہاں سے ڈسکرپشن لے لینا ہے ایک ڈسکرپشن یہاں سے آئی ویل یہ یہ ساری آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے کیونٹرول سی کر لینا اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے آپ نے اور اگر اس میں آپ کچھ نہیں آتا تو وہ آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں اور سمپل سیوڑنڈ کنٹینی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ اب ریکوائرمنٹ کہتا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ آل ٹائپ آف گوگل فارم سروی مونکی اور اس کے بعد آن لائن قویز شوڑ بھی کریئیٹڈ ٹھیک ہے یعنی یہ ایک قویسٹن ٹائپ ہی میں نے بنا لیا کہ میں یہ چاری چیزیں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا سیوڑنڈ کنٹینیو کی پر کلک کرتا ہوں نیکسٹ آپ کے بعد گیلری اور اس میں آپ نے براوز کرنا ہے تین پکچریں آپ نے لے لینا ہے سمپل ڈیسٹوپ جنہیں جہاں پہ آپ نے رکھی ہوگی اس میں ہم سٹارٹ میں یہ والی رکھ لیتے ہیں یہ پیچھلی میں میں نے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے لے کے آنے دوسری ہم نے یہ لکھ لینا ہے تیسری ہم یہاں سے اٹھا لیں گے یہ تین ہم نے یہاں پہ سمپل پکچرز وغیرہ یہاں پہ رکھ لی ہے اس کے بعد ویڈی ایفیس کی کوئی بھی نہیں ہے ویسے کوئی یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کوئی پڑی ہوگی میرے پاس میں نے کام کیا تھا اس کی اوپر دی فائیور فرک فولڈر یہ میں نے پچھلی دنوں میں ایک آرڈر کمپلیٹ کیا تھا میں نے یہ اس کے ساتھ اٹیج کر دیا اور سیو انڈ کنٹینیو کی اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد پبلش کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے دن کی اوپر کلک کر دینا ہے یہ تین گیگز ہمارے کمپلیٹ ہوگی یہ اگلی گلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ اس ملکات ہوتی ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ